موسیق خدا میں آپ کی سلامتی ہو پروگرام آوازِ حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حرون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ ناظرین آج پھر سے نیشنل نیوز نامہ کے سٹوڈیو میں میں نے جس سے شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں ابھی میں ان کا نام بھی لوں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کا نام لوں اور کیمرے کے سامنے ان کو میں لے کیا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں نے ان کو بلایا ہے وہ یہ ہے کہ سیلیکشن کے ذریعے نمائندگی سے پاکستان میں جو عباد مذہبی جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کو کیا نقصانات درپیش ہوئے یا ہو رہے ہیں اور اسی موضوع کو کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن کا ان دونوں میں دور دورہ ہے اور ساری جو پارٹیز ہیں وہ الیکشن کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں تو اسی بات کو جو ہے وہ ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے پہنچانے کے لیے میں نے دعوت دی ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اسلام پرویس سہوترا صاحب وہ آج پھر سے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور آج ہم ان سے اس کے بارے میں بات بھی کریں گے ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں جو سیلیکشن کے ذریعے سے جو ہماری مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو کیا نقصان درپیش ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ کافی دنوں سے بڑے ایکٹیو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ وہ پھر سے یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنی قوم کے لیے درد رکھتا ہے اپنی قوم کے لیے کسی طرح کا جو ہے وہ پیشن رکھتا ہے وہی جو ہے وہ ہمیشہ سامنے رہتے ہیں تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں الیکشن کے بارے میں اور سیلیکشن کے بارے میں سر میں آپ کو اپنے پروگرام میں پھر سے دعوت دیتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج سیلیکشن پر بات کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہاں پر بلائیا ہے تاکہ آپ کو ہمارے ناظرین کو خاص کر کے ہماری کرشن کمیونٹی کو یہ بتائیں کہ سیلیکشن کے ذریعے جو نمائندگی ہے اس کا ہمارے جو پاکستان میں بسنے والی جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو کیا نقصان جو ہیں وہ ہوئے یا ہو رہے ہیں مسیح اسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز نامہ کا جنہوں نے آج پھر مجھے مدھو کیا تاکہ ہم سیلیکشن کے ذریعے مسیحی قوم سمیت پاکستان میں عباد تمام اقلیتوں کو جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم سوچ بچار کر سکیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی قوم کو سب سے بڑا سیلیکشن کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کا اگر تذیعہ کیا جائے تو پنجاب میں سب سے زیادہ تداد بوٹر کی جو ہے وہ مسیح برادری کی ہے اور اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ آپ کو ہندو جو ہے وہ مل سکتے ہیں اور بڑی تھوڑی تداد میں آپ کو سکھ جو ہے وہ پنجاب میں ملیں گے لیکن مسیحوں کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پچھلی اگر آپ گورنمنٹ میں دیکھیں تو مسلم لیگ نوم نے ایک سکھ کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا وہ ممبر پنجاب سیمبلی بنا پی ٹی آئی نے ایک جو ہے سکھ کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا وہ بھی ممبر سبائی سیمبلی بنا اب جتنی حیطداد میں لوگ موجود ہیں مسیحی بوٹر اگر الیکشن کے ذریعے انتخاب ہو تو جتنے انتخابات جدہ گانا ہوئے ہیں طریقہ انتخاب کے ذریعے سے ہمارے لوگ جو ہے وہ منتخب ہو کر اسیمبلیوں میں گئے ہیں اس میں کبھی کوئی ہندو یا سکھ نمائندہ منتخب نہیں ہو سکا ہے چونکہ پنجاب میں ان کے ووٹر کی تداد بہت تھوڑی ہے یہ اتنی تھوڑی ہے کہ ان کا ایک نمائندہ منتخب ہونا بہت مشکل ہے اور اب تو اگر آپ اس بغور اس کا جائزہ لیں تو جتنا بڑا نقصان پنجاب میں سیلیکشن کے ذریعے مسیحوں کو ہو رہا ہے کسی اور جو ہے کمیونٹی کو نہیں ہو رہا آپ سندھ کی سندھ کی طرف دیکھیں سندھ میں سندھ کبینہ میں آپ کے پاس اقلیتوں کی نمائندی ہے لیکن سب سے بڑی اقلیت جو مسیح ہیں ان کی کیبنٹ میں جو ہے وہ کبینہ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے وہاں پر سبائی وزیر جو ہے وہ جو ہے بنا دیئے گئے ہندو بنا دیئے گئے جبکہ بڑی تداد میں وہاں پر مسیح موجود ہے اور بڑے بڑے جو ہے وہاں پر ورکر بڑے بڑے لیڈر موجود ہے لیکن پیپل پارٹی نے ایک بڑی جو ہے وہ نادانی کرتے ہوئے مسیحوں کو اگنور کیا اور ہندووں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کیبنٹ کا میمبر بنا دیا انہیں سبائی اسیمبلی میں جو ہے وہ نمائندگی دے دی اور میں سمجھتا ہوں کہ بات یہی نہیں ختم ہوتی اب ظلم اس قدر ہو رہا ہے کہ یہ جو جب یہ ہو رہے تھے الیکشن بالتے آتی اور میاں آمر صاحب اس وقت جو ہیں وہ چیف ناظم منتخب ہوئے ہیں اور اس دورانیاں میں شکایات تھی لوگوں کی کہ بڑے بڑے لیڈرز کے پاس جب کرسیل بوٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ جی اپنے جو آپ کے کانسلر ہیں جو مسیحوں کے بوٹ سے منتخب ہوئے مسلم کانسلر یا ناظم نائب ناظم جو مسیحوں کے بوٹ سے منتخب ہوئے آپ ان کے بوٹ ہمیں دیں یعنی مسلم لیگ والے جو نون والے اپنے قائدین کے پاس جاتے اور اسی طرح جو ہے وہ پی ٹی ای والے اپنے قائدین کے پاس جاتے پیپل پارٹی والے جو ہے اپنی قائدین کے پاس جاتے اور وہاں پر جو جواب سننے میں آیا بڑے بڑے ناموار قائدین نے جو بلدیاتی الیکشن میں اپنا رول ادا کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ انٹرنیشنل پالسی ہے کہ ہم نے کسی حال میں بھی جو ہے ایک ہندو کو ہم نے اس میں جو ہے ڈسٹرک اسیمبلی اس میں ہم نے اسے میمبر جو ہے نامزد کرنا ہے اسیمبلی میں اسے لانا ہے تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم تو اقلیتوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہے ہیں اب میں سمجھا ہوں کہ ریاست اپنے مفادات کے لیے وورڈ کے ذریعے منتخب ہونے والے مسلمان جو ہے کانسلر نیب ناظم اور ناظم جو ہے ان کا وورڈ جو ہے جو ہے وہ سکھ کے لیے استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو اکسار رہی ہے اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ بڑا نقصان ہے مسیح قوم کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسیح ملت پارٹی کو ہندو کمیونٹری کی طرف سے اس بارے میں بڑا گھلا آ سکتا ہے جو ہے سکھ برادری کی طرف سے بڑا گھلا ہمیں آئے گا لیکن وہ الگ چیز لیکن جمہوریت اس کا نام ہے کہ آپ ریالیڈری کو تسلیم کریں ایک دوسری جو اکسیت ہے اس کو مانیں کہ کس شخص کا میرڈ جو ہے وہ کیا بنتا ہے میرڈ یہ ہے کہ پنجاب میں کسی صورت میں اگر سیلیکشن کا نظام ختم کر دیا جائے تو کسی صورت میں پنجاب میں کوئی ایک میمبر صوبائی اسیمبلی نہ ہندو بن سکتا ہے نہ سکھ بن سکتا ہے تو یہ سرحی یہ آپ کی بہت بڑی زبردست مجھے لگی کہ جو پنجاب میں مسیحوں کی جو تداد ہے وہ ظاہر سی بات ہے دوسری جو اقلیت ہیں ان سے زیادہ ہے اور ابھی آپ نے بڑی زبردست بات کی یہ سارا سیلیکشن سسٹم کر کے مسیحوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مسیحوں میں جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں کیونکہ آپ ایک منجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں اور عرصہ بیالی سال سے آپ مطلب سیاست سے بابستہ ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسیحوں میں جو لیڈرشپ ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے یا اس میں کوئی ابتریہ آ رہی ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں دیکھیں جی بہت اچھا سوال ہے اور یہ قوم کے لیے بڑی دکھ کی گھڑی ہے مجھے جو ہے وہ اس طفعہ کانسلر منتخب ہونا یونی کانسلر کا تو پھر اپنا طریقہ کار ڈھونڈتا ہے کہ پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی تائی سے محلے میں اپنی چچی سے کسی کو پھپی کہے کسی کو مانجی کہے اور اسے کہے کہ آپ کے گلی میں جو صفائی نہیں اور میں کر ماؤں گا میں دروگے کو پکڑ کر لاتا ہوں میں سینٹر برکر کے پاس جاتا ہوں میں کہتا کہ وہ آ کر آپ کی گلی کی صفائی کرے اب اسے یہ فکر نہیں ہے وہ اسے فکر یہ ہے کہ میں اپنے محلے اپنے علاقے اپنی یونین کانسل یونین کی سطح تا مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر ہے وہ ناظم کے لیے امیدوار ہے یا وہ نیم ناظم کے لیے امیدوار ہے یا چیئرمن کے لیے امیدوار ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اسے خوش کرے وہ اپنی تائی چچی یا محلے کی صفائی کرانے کی بجائے اسے بے شک اس کے گھر کی صفائی کرنی پڑے وہ اسے ترجی دیتا ہے کہ مجھے اس کا کام کر کے اس کو خوش کرنا ہے چونکہ میری نامی نیشن جو ہے میری نامزدگی جو ہے اس کا اختیار جو ہے اس کے پاس ہے یہ ہی مجھے جب اس کا گروپ منتخب ہوگا پاور میں آئے گا حالانکہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اب یہ بریق بینی سے اقلیت سوچیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یعنی ان کے اپنے کارکون جو ان کی خدمت کے لیے خدا جن کے من میں خدمت کا جذبہ ڈالتا ہے وہ بجائے کہ وہ گلی محلہ مسیحوں کے گلی محلے ہندو وں کے گلی محلوں کی فکر کرے وہ اس فکر سے نکل چکے ہیں اب وہ صرف اور صرف اس شخص کی فکر کرتے ہیں جس کے ذریعہ سے ان کی نمائندگی مل سکتی ہے یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آگیا ایک دم سے ابھی آپ نے بات کی کہ پہلے علاقے کے جو کانسلر ہوتے فکر تھی کہ وہ وہاں پہ کام کروئے لیکن جیسے بھی آپ نے بات کی ہے کہ اب اس طرح کی فکر نہیں اور اس نمائندگی کو خوش کرنا ہے جو اس کو آگے اسمبلی میں یا دوسرے جو انتخابات ہیں انتکک ان کی رسائی کروا سکتا ہے تو یہاں پہ اسم صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کیونکہ اب جب سیلیکشن کی جاتی ہے تو کسی اور علاقے کا نمائندہ کسی اور جگہ پہ تائنات کر دیا جاتا ہے اور اس علاقے سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ مجھے اپنی سیٹ بس بچانی ہے اور آگے اسمبلی یوہاناباد مسیحوں کی ایک بہت بڑی بستی ہے اور ہم کسی اور علاقے کا شادرے کا بندہ جو ہے وہ یہاں کا ایم این اے یا ایم پی اے بنا دیتے ہیں اس کو تو یہاں کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سیلیکشن کے ذریعے سے یہاں پہ آیا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں دیکھیں نہیں میں ان چیزوں کو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں قوم نہیں جانتی اب میرے بھائی میرے ساتھی میرے ساتھ میری اس تحریک کو کہ ہمیں سیلیکشن نہیں الیکشن چاہیے بہت اپنا چکے ہیں میں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ بھلا مانے یا نہ مانے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کافلہ جب مشرف صاحب نے شب خون مارا اقلیتوں کے ووٹ پر ان کو اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے اختیار سے روک دیا گیا کہ وہ اب اپنے جو نمائندے منتخب کرنے کا حق نہیں رکھتے اب ان کی سیلیکشن جو ہے وہ کرے گا پارٹی مسلم پارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ کرے گا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر لوگ میرے بھائی میرے ساتھی یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں حلقہ بندیوں کے ساتھ جدہ گانا انتخاب کی ضرورت ہے بہت اچھی بات ہے اور کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں پورے پاکستان میں ہمیں ووٹ مانگ لیں جانا ہوتا تھا اس لیے یہ سیلیکشن جو ہے ہمارے لئے بڑے اچھا عمل ہے الیکشن کے ذریعے اقلیتوں کی نمائندگی ہی ان کا بنیادی حق ہے اور میں یہ بتا دوں کہ انیس سو چھاسی میں جب بالدیارتی الیکشن ہوئے جس میں میاں اذر صاحب جو ہیں وہ بنے تھے جو ہیں وہ لاہور کے میر بنے مجھے یاد ہے اچھے طریقہ سے کہ اس وقت کنا ہربر صاحب جو ہیں آل پاکستان کرسچن مومنٹ ان کی جماعت تھی اور وہ ان کے قائد تھے سربراہ تھے انہوں نے پرائم منسٹر محمد خان جنیزو سے اپنے ایک ڈیو لیٹر لکھا اور اس لیٹر پر جا کر وہ الاؤ کروا کے لے آئے کہ پورے پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں اقلیتوں کے جو جو کے لیے جو ہے وہ حلقہ بندی جو ہے کر دی گئی میں خود اس کا گواہ ہوں میں وہ لیٹر لے چیئرمن الیکشن آثارٹی اس وقت شادمان میں بیٹھتے تھے میں ان کے پاس گیا میرے ساتھ میرے اور سینئر لوگ بھی ساتھی تھے چونکہ میں بھی آل پاکستان کریشن مومنٹ یوتھ ونگ کا اس وقت ذمہ دار تھا اور میں آپ یعنی لاس ٹائم لاہور میں میٹرگرل کارپریشن میں گیارہ حلقے تھے اقلیت اور وہ حلقے جو کرنا ہربرٹ جو آل پاکستان کرشن مومنٹ کے پریزننٹ تھے ان کی محرون منت تھے انہوں نے دلائے تھے اگر تھوڑا وقت ہمیں ملتا تو یقینا کومی اسیمبلی میں جو ہے سبائی اسیمبلی میں ہلکہ بندی ہونے جا رہی تھی بہت سے لوگ تھے جیسے جیسے میں سالک صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہلکہ بندی ہو اور ہلکہ بندی کے ذریعے مجھے مدود کر دیا جائے اور میں الیکشن ہار جاؤں خدا نہ خواستہ یہ بالکل مکمل طور پر خلافتے اور یہ وہ شخص ہیں جو جدہ گانہ طریقہ انتخاب کے خلافتے اچھا جی بالکل اگر مسیحوں میں سے جدہ گانہ طریقہ انتخاب کے خلاف کوئی بڑی قوت تھی اس کا نام جیس سالک ہے اور آج سالک صاحب بچارے میری طرح وہ بھی سڑکوں پر ڈوندتے پھر رہے ہیں کہ اقلیتوں کی نمائندگی جو ہے وہ کدھر ہے اور جو نمائندگی موجود ہے اس کا حال کیا ہے انہیں شاید بڑا غمان تھا کہ پیپل پارٹی یا کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ مجھے اون کر لے گی اور برائے راست الیکشن لڑنے کے لیے مجھے ٹکٹ دے گی تو سالک صاحب نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا اب تو یہ حال ہے کہ وہ جو ان کے اندر جو ہے شعور ہے سیاسی شعور ہے یا اسے کہلیں کہ دوسری لفظوں پر جو ان کے اندر سیاسی جراسیم ہے وہ انہیں تڑپاتے ہیں تو پھر وہ کبھی کبھی لاہور میں آتے ہیں کبھی آتے ہیں ادھر اسلام آباد میں اور آ کر اپنی وہ جو پیاس ہے ان کے اندر یعنی لیڈرشپ کی جو کارکن ہونے ان کے اندر جراسیم ہے ان کے لیے وہ تھوڑا بہت انہیں تسلی دے دیتے ہیں اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس ساری زیادتی جو ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ کے تحت کی گئی اور اس منصوبے کا حصہ نہ صرف مسلمان کمیونٹی کی لیڈرشپ تھی ہماری مذہبی لیڈرشپ اس کا سر فرست حصہ تھی اچھا جی ابھی آپ نے بات کی ہلکا بندی کی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہلکا بندی قائم رہتی یا ہلکا بندی کروائی جاتی جیسے ہماری اقلیتوں کی تو ہماری جو مطلب پہچان ہے وہ اسی طرح سے قائم رہتی میں سمجھتے ہیں دیکھیں جی اگر آج سیلیکشن کا دور ہے ہم سیلیکشن کے خاتمے کے لیے جدوجود کر رہے ہیں میں سلور پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں ان سب کارکنوں کو جو ہماری اس مومنٹ کو تقویت دینے کے لیے دن رات فکر مند ہے کہ ہمیں سیلیکشن نہیں الیکشن چاہیے لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک الیکشن کا نظام طریقہ کار جو ہے اقلیتوں کے لیے تبدیل نہیں کیا جاتا اس وقت تک اگر پریزیڈنٹ پاکستان ایک آڈینس کے ذریعے ہمیں جو ہے ہماری ہلکا بنیہ کر سکتا ہے چونکہ یونین کونسل میں بھی ہماری ہلکا بندی ہو سکتی ہے چونکہ اب وقت آگیا ہے کہ ہماری جو تداد ہے وہ سامنے آ رہی ہے وہ بڑھے گی جہاں پر ہمیں ایک یو سی میں ایک نمائندہ دیا ہے اقلیت کا اب انہیں بڑھانا ہوگا جو ایم پی ہمارے پاس ایم پی ایز کی تداد ہے وہ تداد بڑھانی ہوگی یہ سیلیکشن کے ذریعے اسیمبلیوں میں جانے والے شخصیات جو ہیں وہ اس قدر مسیح قوم اور ہندو قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ورک صاحب ایم اے بنے گجرا والا سے شاید محمود ورک ان کا نام تھا تو انہیں اس کمیٹی کا مقرر کیا گیا جو سیلیکشن کے متعلق جو ہے سیلیکشن اقلیتوں کے الیکشن کے متعلق جو ہے وہ کر رہی تھی تین کرنا چاہ رہی تھی اپنی اس نے سفارشاد دینی تھی وہاں پر پنجاب میں اقلیتوں کے نام ور ایم این ایس بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے اور انہوں نے وہاں پر یہ کہہ کر چین مین کمیٹی جو ہے اسے ورک آیا کہ ہم سیلیکشن کا خاتمہ نہیں چاہتے آپ ہماری سیٹیں بھنا دیں اور اس وقت کو بھی دس سال گزر گئے دس سال میں نہ سیٹیں بھڑی نہ سیلیکشن کا خاتمہ ہوا خاندان مضبوط ہو رہے ہیں سیلیکشن ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ تمام مسیح قوم جو ہے تمام ہندو قوم جو ہے تمام سکھ بھائی جو ہیں وہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں سیلیکشن کے ذریعے ہونے والا ظلم جو ہے اس کے خلاف بغاوت کر دیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آباد مذہبی اقلیتوں کو ان کے بنیا دیا حق 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 ملیں تو پھر بغاوت کرنی ہوگی میں نے بغاوت کی پانچ سال مجھے جیل رکھا گیا میں خوش ہوں کہ میں نے قوم کی خاطر پانچ سال جو ہے وہ جیل سہی اگر اب بھی مجھے دوبارہ یہ جیل میں دیں گے میں تب بھی قبول کروں گا لیکن سیلیکشن کسی حال میں قبول نہیں کرتا بڑی زبردست بات اور اسلام صاحب یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اگرام سے میرے ذہن میں سوال آیا کہ پاکستان کی جو بڑی پارٹیز ہیں جیسے پی ٹی آئی ہے مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے انہوں تائنات کریں یہ ایک علمیہ ہے نا یہ بھی بڑی عام اور جنرل سی بات ہے کہ سیلیکشن کے علاوہ اقلیتوں کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا اور وہ سیلیکشن یہ بھلے فیس بکوں پہ دن رات جو ہے وہ مسیح یسو کی بجائے عمران خان کو مسیح یسو کی شریف کو پوجھتے رہیں چار تے رہیں اس کی جہ جہ کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا اقلیتوں کے لیے فارمولہ ہے پارٹیوں کے پاس کہ وہ کسی کی جد جہد کو نہیں بلکہ ان کا میرٹ یہ ہے کہ یہ ہماری پارٹی اور خاص طور پارٹی کی عادت وہ لوکل ہو وہ سبائی ہو وہ قومی ہو وہ یہ سوچتی ہے کہ جس کو میں نے نام ضد کرنے کے لیے ریکمنڈ کرنا ہے کیا وہ میرا تابیدار ہے یا نہیں ہے بس یہی بات ہے یہی ہے اور یہاں پہ ایک سوال اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان میں مسیحوں کی جو سب سے بڑی بستی ہے یہاں آباد آپ مجھے یہ بتائیں ابھی سیلیکشن کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں یہاں سے کوئی ایسا نمائندہ وہ الیکشن کے لیے باہر نہیں نکلا کسی بھی پارٹی نے یہاں کے کسی نمائندے کو کوئی سیڈ دینے کو کوئی وعدہ نہیں کیا وہی جو ریزرو لوگ رکھے ہوئے انہوں نے اور بار بار انہی کو قوم کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ مجھے نہیں آپ کر سکتے یعنی اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے تو آپ ایسا کریں میری بیوی کا نام خواتین کی لسٹ میں ڈال دیں آپ ایسا کریں کہ میرے بھائی کو میرے کزن کو اس میں ڈال دیں اب یہاں پر مسیح قوم کی آنکھیں کھول جانی چاہیے کہ آپ کی سیلیکشن کے ذریعے جانے والا نمائندہ جو ہے وہ غیر آئینی تو ہے وہ غیر خلاقی اور وہ غیر جمہوری بھی آپ کے سامنے جو وہ رکھ دیا گیا اور یہ سب کچھ یوہناباد میں بہت دفعہ ہوا ہے یوہناباد کے غیور لوگ کسی کے آئینہ برگلانے میں نہ ضرورت ہے کہ وہ خود کھڑے ہوں اور جو کوئی ان سے ووٹ مانگنے کے لئے آئے اسے یہ کہیں کہ ہمیں سیلیکشن نہیں الیکشن چاہیے آپ ہمیں ہمارا نمائندہ دیں آپ کے پاس اسیمبلی میں سینکڑوں سیٹیں ہیں سبائی میں بھی اور قومی میں بھی لیکن یوہناباد یا بہار کلونی یا کراچی میں عیسی نگری یا فیصلہ آباد میں کرشن کلونی یا دیگر آبادیاں جہاں ہمارا ووٹ بینک مسیحوں اور ہندو وں کا بہت زیادہ ہے وہاں پر ان پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے نمائندوں کو برائے راست ٹکر دیں تاکہ ہم اپنے بورڈ کے ذریعے اسیمبلی میں پہنچیں اور وہی ہمارا نمائندہ ہوگا جو ہمارے بورڈ کے ذریعے منتخب ہو کر اسیمبلی میں جائے گا بہت شکریہ سارا آپ کا کہ آج آپ نے بڑی زبردست بات چیت کی سیلیکشن کے بارے میں چاہوں گا کہ ہم سیلیکشن اور الیکشن جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم اس پر روشن ڈالنے کے لئے یہاں پہ بات چیت کرتے رہیں کیونکہ یہ ایک ایسی ٹاک ہے جس ہر وقت ہماری کرشن کمیونٹی ہے ہندو سکھ مذہبی اقلیت ہیں ان سب کو باخبر رہنے کی ضرورت ہے تو ہم ضرور اس بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا تاکہ ہم مزید اس کو گہرے طور پر اپنے ناظرین کو پنچا سکیں بہت شکریہ سلام جی ناظرین ابھی آپ نے ساری بات چیز سنی مسیحہ ملد پارٹی کے سربرا جناب اسلام پرویس صحترح صاحب کی اور انہوں نے سیلیکشن کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتایا ہے اور مزید ہم اس پر بات کریں جب تک ہمارے ملک میں سیلیکشن اور سیلیکشن جاری رہے گی کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں سیلیکشن نہیں ہمیں سیلیکشن چاہیے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرہ مہن ترک پیار کو دیجئے اجازت خدا حافظ